جس میں ہم لوگوں نے study کی تھی equations y is equal to mx یہ والی equation ہم لوگوں نے study کی تھی تو اس equations کی properties کیا ہیں یہ جس طرح سے graph plot کرتی ہیں جس طرح سے graph کے points ہم لوگ لگاتے ہیں اور ان کو plot کرتے ہیں تو یہ ساری properties لکھی ہیں کہ اگر ہمارے پاس equation y is equal to mx ہوگی تو اس کی graph کی کیا کیا properties ہونی چاہیے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلی ہمارے پاس property ہے the straight line دوسری ہے it passes through the origin o00 m is slope of a line اگر ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں جتنے بھی ہم لوگوں نے questions یہاں پر کیے تھے تو سب کے سب graph اگر دیکھتے ہیں تو straight line میں ہے ہر ایک کون سی values تھی ہمارے پاس y is equal to mx تھا mx میں ہمارے پاس کیا ہے سارے کے سارے graph straight line میں ہے دوسری بات ہے it passes through origin اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب کے سب کہاں سے پاس ہو رہی ہیں origin کے اوپر سے پاس ہو رہی ہیں just origin میں ایک ہی point پر touch کر رہی ہیں اور اس میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا کہ origin سے دوسری ہے اس side پہ x axis کی طرف یا y axis کی طرف یہ land draw پھر ہمارے پاس ایک چیز ہے y is equal to mx یہ m کیا ہے یہ m last lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس slope ہے slope ہوتی ہے جھکاؤ کہ اگر m کی value positive ہے تو وہ کس side پہ ہوگا ادھر کو یعنی یہ جو x axis positive values ہیں یہ positive x axis ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس slope آئے گی اگر m کی value ہمارے پاس minus ہے negative ہے تو وہ کس side پہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو m کی value ہمارے پاس کیا ہے y is equal to minus 2x m کی value ہے minus تو وہ کس طرف کا graph بنے ہیں ادھر کو جہاں پہ x axis کیا ہوتا ہے prime وہاں پہ x axis کی values ہوتی ہیں negative next ہمارے پاس ہے the graph of line splits the plane into two equal parts ہر ایک graph جو ہے وہ equal two equal parts میں اس کو divide کیا ہے